اسلام علیکم پلاک لوگ سٹوڈیو ایف ایم پچانوے پنجاب رنگ دے پلیٹ فارم تو میں ڈاکٹر ارفان سلیم تاڑی خدمت حاضر ہوئے ہیں جڑا کے آج کتی مئی پورے ورڈ دے ویچ نو ٹبیکو دے منایا جا رہے ہیں اس دے بارے چے پروگرام ترتیب دیتا گیا ہے جے دے بارے چے دسے آجائے گا انسان دی صحیح دے نال نال جڑی بیماریاں پیدا ہوندیاں نے وہ دے چے کیڑی کیڑی چیز چے کیڑی کیڑی چیز اس تا زیادہ استعمال کر کے زیادہ بیماری نو پیدا کیتا جاندہ ہوئے جس طرح کے سموکنگ ہے سب تو زیادہ خطرناک سب تو زیادہ ڈینجرس جڑی چیز ہے اس سموکنگ ڈے دے نال زب تو زیادہ مواتوی ہے دے نال ہوندیاں نے وہ مختلف بیماریاں دے نال پیدا ہو کے ورڈ نو ڈبیکو ڈے ایک ایسا ڈے ہے جیدے بارے چاہے گاہی دیتی جاندی ہے کہ جی سموکنگ یا سگرڈ پینا کنہ کو نقصان دے ہے یہ سب تو پہلے پورے ورڈ دے ویچ جڑا شروع ہویا سی یہ دی ہیسٹی دے رکارڈے دے گیا کہ انیس سو ستاسی دے ویچ پہلا ڈے پنایا گیا جڑا ڈبلیو ایچو دے ہدایت دے مطابق ہویا یہ دے ہدایت دے مطابق کرن دے مکسد ہے وہے کہ جوے لوکا نو اگاہی اور انہا نو روکیا جاوے کہ سموکنگ کنی خطرناک ہے جی دی وجہ تو پیپناں دے خطرناک بیماریاں دے نال پیدا ہوں نہ لے جڑے کا موت تک واقع ہو جاندی ہے لوکاں دی انہا دے ویچے جڑی چیز ہے کہ بیماریاں دے جڑی امفیسیما ہوں دے وے ٹی بی ہو سکت ہے بروکرونک برونکائٹس ہو جاندہ ہے کہ اے ایسی خطرناک بیماریاں نے پیپڑا دی ہیں کہ جی دی وجہ تو انسان دی موت بھی واقع ہو جاندی ہے ساڑے لوگاں کوئی انہا دا انہا دا انہا بیماریاں دے خاص علم نہیں ہوندہ جی دی وجہ تو لوگ اپنے آپنو سگرٹ بینا وہ بلکل باز نہیں رکھ ساکتے جی دی وجہ تو بیماری آہستہ آہستہ ود دی جاندی ہے جنہاں ود دی جاندی ہے پیپڑے انہاں ہی نکسان پیدا کردے جاندے ہیں انہاں پیپڑے ہیں دے ویچہ نکسان کس طرح کردی ہے یہ دے چھ بیماری آہن دے ویچہ سب تو پہلے کری دے چھ سگرٹ دے ویچہ نکوٹین ہوندہ ہے نکوٹین ایسا نشہ ہے یہ ایک نشہ دی آدھت بن جاندی ہے انسان دے دماغ دے ویچہ اور دماغ دے سل جڑے ہوندے دے وہ انہوں اکسیپٹ کرنا شروع کردے دے جیدی وجہ تو انسان انہوں اپنے خوش اخلاق کی سمجھنا شروع کردے دے جیدی جیدی نال آستا آستا انسان انہوں استعمال کردے کردے اپنا خوش اخلاق پیدا ہوندہ جاندے جیدی وجہ تو کہ میں بڑا بلکل سکون چاہ گیا ہمیں اے پی کے تو مگر ایدہ نکسان دے انہوں انسانوں علم نہیں ہوندہ ایدہ نکسان دے ویچہ چھوٹیاں نالیاں نسانس دیاں ساڑیاں جنہوں اسی بولنے الولائی اے وہ دے ویچہ انہوں دیواراں نوں انہوں ڈیمیج کردے دے وہ جنہیں چھوٹیاں چھوٹیاں والے گیاں نے دیواراں گیاں نے جنہیں ڈیمیج ہون گیاں انہیں یہ پھپڑیاں دے بیماری بد دی جاندی ہے اے دے چھ سب تو زیادہ جڑی بیماری پائے جاندی ہے سگرڈ دے نالا ایس طریقے دے نالا کہ پھر وہ امفائسیما ہے کرونک بروکائٹس ہے جیدی وجہ تو سی او پی ڈی ہے کرونک ابسٹرکٹی پلمانری ڈیزیز ہے اے ایسی ہیں بیماریاں نے کہ جڑیاں انسان نوں موڈ دی طرف لہ جاندیاں نے تے ایس بیماریاں تو بچان واسطے اے ڈبلی او ایچو نے دل نے رکھیا ہے کہ ایک دن سال دے ویچے کہ ایسی ہیں نوں روکن دے مہم پیدا کریے کہ جیدی وجہ تو انسان نوں دے ویچے اگاہی پیدا ہوئے کہ کنی خطرناک ہے یا انسان نی جان نوں دے دے کہ کنی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے پیپڑیاں دے علاوہ تو بیماری جڑی ہے ہارٹ ڈیزیز دیل دیا بیماریاں بھی ہو جاندیاں نے دیل دیا بیماریاں دے ویچے بڑا کومن جا بڑی کومن بیماری ہے جدہ بہجا تو شریانہ دے جڑا جم جانا خون جم جاندیاں وہ اتھیرو سیکلوروسیز چھوٹی 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 چربیاں دے کلوٹ بن جاندیاں جنی چھوٹی 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 چ تیسری چیز ہے کہ ایک ایفیکٹ آندا ہے اکھاں دے بھی آندا ہے جنہوں سفید موتیاں کے آندا ہے جڑیاں اکھاں دیاں چھوٹیاں وینہ دے بیماریاں ہوں دیاں دے بھی اثر کر دیئے نکوٹین جڑے استعمال کرنے ایک نشاہ آور چیز بن جاندی انسان دے بیچ کہ جدی وجہ تو انسان اپنے آپنوں نہ استعمال کر دے کہ میں نو آیا چیز ضرورت ہے وہ انسان دی ایک لوجیکل نیچر ہے ایک معاشرتی نیچر ہے ایک اخلاقی نیچر ہے ایک جڑی تو اسی قید اندی روحانی نیچر ہے انہوں بھی افیکٹ کر دیئے کہ جدی وجہ تو انہوں کے بڑا سکون محسوس کر دیئے کہ اگر ہمیں چیز لا مانگا تو میرا بالکل جسم بہت اچھا ہو جائے گا میں ایکٹیو ہو جائیں گا ایدھے کچھ اثرات اس طرح بھی ثابت اندے نے کہ جدی وجہ تو انہوں لوگ استعمال کر کے اپنے اپنے سکون محسوس کر دے نہیں اگر کسی نے توسی اپنی ایکسپیرینس دیگل کر دے نہیں کہ جڑی ایسی پیشنٹ اندے نے وہ کئی اکثر استعمال کر دے نہیں کہ جی میں دس سگرڈ پینا ہوا میں بھی پینا ہوا تو میرا اہی اردنال کوئیسن ہوندہ ہے کہ تُسی پی کے کی کر دے ہو محسوس کی کر دے ہو وہ کہندے جی کہ میں آئیتے تو بغیر نہ پیماں تو میں نے سکون نہیں ہوندہ تو انہوں سکون واسطے بھی استعمال کیتا جاندہ وہ لوگ لوگاں دی ایک اپنی ذینی ہے تے کہ اپنے اپنے ذین دے مطابقوں نے استعمال کر دے نہیں کوئی کہندہ نے کہ میری گیس واسطے میں استعمال کرنا ہے کوئی کہندہ میں اپنے سکون واسطے استعمال کرنا ہے کوئی کہندہ بس اہمیں عادت بنی ہے عادت جڑی بن جاندی ہے اس طرح ہی بیماریاں بھی پیدا کر دندی ہے مگر ساڑھے لوگاں انہوں چیزیں دے پتہ ہی نہیں چلدہ کہ جدی وجہ تو آستا آستا بیماری کنی خطرناک حد تک پیدا ہو جاندی ہے اہی خطرناک حد تک پیدا ہو جاندی ہے تو پھرے دے ویچ پھپڑا دے خطرناک بیماریاں جدے ویچ لنگ کینسر بھی آ جاندہ ہوئے جدے ویچ پھر ہارٹ اٹیک بھی آ جاندہ ہے جدے ویچ برین ہیمریج بھی آ جاندہ ہوئے جدے ویچ کیٹریکٹ سفید موتیاں کالا موتیاں دے بھی تکلیف آ جاندی ہے جدے ویچ بھی مختلف بیماریاں آ جاندی ہے جدی وجہ تو آستا آستا ہر بوڈی دا جڑا آرگن نے او اپنے طریقے نال اثر انداز ہو کے تو انہوں تکلیف دے ویچ پیدا ہو جاندہ ہوئے جدی وجہ تو کہن دینے کہ اچھا ہے تکلیف تو منہوں ہے ہی نہیں سی مریض تو آپ پریشان ہو جاندہ ہے کہ اچھا ہے کسرہ ہو گیا مگر ایک کسرہ سگرٹ دے نال ہویا ہے یا کسرہ نہیں ہویا یہ انہوں نے لوگاں نو سمجھان واسطے کہ انہوں نے لوگاں نو دسن واسطے کہ یا دیکھو اس سگرٹ کے نہیں کوئی خطرناک چیز ہے مگر اسی استعمال بلا جچے قیدہ استعمال کرنے ہیں کوئی یہ دے روک ٹوک نہیں ہے گی حکومت دے بارے چوی دیکھا جائے کہ انہوں نے تو ایک اپنی اگاہی مہم کرنی کرنی ہے سگرٹ دے ڈبی دے تسی دیکھیا ہوئے گا کہ سگرٹ دے ڈبی دے بھی لکھیا ہے کہ تم باکو نوشی صحت کے لیے مزرے صحت ہے مگر او نا دے بھی کوئی عمل نہیں ہے گا مگر ایک انسان نو خود بھی چاہید ہے کہ اپنی اکل استعمال کرے اپنی سوچ نو استعمال کرے کہ کینہ کو چیز کیڑی چیز میرے باستے فائدہ مند ہے کیڑی چیز میرے باستے نقصان دے ہے یہ ساڑے لوگا نو اگاہی دے بہت زیادہ ضرورت پین دیئے جیدی وجہ تو ڈبلی او ایچوں نے ایک پورے سال دے ویچ ایک دن مخصوص کر دیتا گیا ہے کہ اے دے بارے چیز انسان نو اگاہی دیتی جاوے کہ اے چیز خطرناک بھی ہے گی ہے اور کس آدھ تک کہہ گی ہے اے توسی سمجھ ساکھ دے اے دے چیز دو چیزیں کومن چیزیں کہ جس طرح لوگاں دا استعمال رجحان بن جن دے کہ کسی بھی قسم دے ایک نشدی لطپ ہے جن دیئے جنو تو جڑی او نشدی لطپ ہے دیئے نا اے او دے ویچ مختلف قسم نے ہونو کچھ لوگ استعمال کر دے نے سگرڈ دے سگرڈ دے ویچ نیکوٹین نیکوٹین جڑی دماغ نو ایک محسوس کران دیئے ایک سکون اور تسلیب محسوس کران دیئے جدے ویچ انسان بہتر سمجھ دے کہ انسان کہن دے میں اپنے آپ نو بہت ایزی سمجھنا ہوا وہ بلکل ایک نشدی آہلہ چے چلا جاندہ ہے کچھ دوسرا قسم سی جے اگر دنیا دے دیکھے جاوے پہلے اے دے تو تمباکو تو پہلے جڑا سی نیکوٹین تو پہلے جڑا سی فیم سی ہرون سی جڑی پھر پوڈر سی اے چیزیں دے استعمال زیادہ سی یہ تقریبا جڑا سکسٹین سنچری دے ویچ ایٹین سنچری دے ویچ یہ تمباکو پہلے استعمال اندہ سی سگار دے ویچ نیکوٹین استعمال اندہ سی سگار پین دے نالا کچھ لوگا نے انہوں اپنا سنیفنگ کرنی ہے سنیفنگ تو مراد ہے کہ انہوں اس سنگ دے سی انہوں دے آتت رکھ کے پوڈر جا بنا کے تو انہوں سنگ دے سی جدی وجہ تو آستہ آستہ ڈیولپمنٹ دے نال ترقی دے نال ہر ملک دا ڈیفرنٹ طریقہ کر ہویا تو یوکے دے ویچ سب تو پہلے سگرڈ دے استعمال ہویا سی جڑی سب تو پہلے سگرڈ استعمال ہوئی سی وہ یوکے دے ویچ ہوئی سی کہ او دے تو پہلے کوئی سگار پیندہ سی کوئی کچھ قسم کردہ اس طرح دے پوڈر ٹائپ استعمال کردے سی جدی وجہ تو انسان آستہ سگرڈ دے طرف چلا گیا ہون سگرڈ دے نال دوسری چیزہ جڑیاں نے کہ نشے دے جنو استعمال کیتا جاندہ ہے کہ جس طرح نسوار ہے او دے ویچ بھی ایک نکوٹین ساڑے دماغ دے ویچ ہارمونز لیول ایسے ہون دے نے کہ جڑا نکوٹین دے استعمال دے نال انہوں نے ہارمونز نو ڈپینڈ کردے کچھ سیل پائے جاندے نے جنہوں کے انہوں نے نکوٹین سیلز ہے انہوں نے جدو انہوں نے خوراک مل دی ہے تو وہ اپنے آپ نو ایکٹیو کردے نے اس ایکٹیو نس دے نال انسان اپنے آپ نو بڑا چستو فیل کردے انہوں نے چستو فیل کردے نال اپنے آپ نو بڑا تسلی سمجھ دے وہ دے نال انسان دی اپنی بوڈی لینگویج چینج ہو جاندی ہے وہ دے نال انسان دی اپنی ویجن جڑی وہ چینج ہو جاندی ہے وہ دے ویچے کم کرن دی صلاحیت بھی زیادہ ہو جاندی ہے کہ جدی وجہ تو انسان گندا ہے کہ اے دنال تو میں نو نرجی مل گئی ہے ایدھ انال نہ دے پتہ نہ چلدہ مگر ایدھ اثر یہ اثر آنف دماء بہت 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 اکھ کھاں دے بہت 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 بڑے سالہ سال چلتا ہوئے انسان نے بیماری دا بات چھو پتا لگ دا ہے کہ میرے نا لگ کی ہویا ہے یہ دے بیچ تانو پہلے بھی داز چکے ہیں کہ یہ دے بیماریاں جڑیاں پھپٹے ہیں بیماریاں نے دے دیکھو امفائی سیما جڑی ہے پھپٹے ہیں جڑیاں دی جڑیاں دیواراں جڑیاں سانس دییاں چھوٹیاں تو چھوٹیاں نالیاں نے وہ ڈیمج ہو جاندیاں نے کش انہاں دے سوجن ہو جاندی ہے انہوں برانکائٹس بول دینے پھر سی او پی ڈی ہو جاندی ہے جدی وجہ تاہوں کہ سی او پی ڈی کا کرونک پلموری ابسٹرکٹیو ڈیز ایسی ڈیز ہے پھپٹے ہیں دی کی اے پرمننٹ انسان نو اے دے چھو مبتلا کر دیندی ہے سانس دی تکلیف سانس ساری زندگی اکثر اوقات رہن دی ہے وہ اے دے بیچ مسئلہ ہے انہاں دا کہ اے دے بیچ جڈی چھوٹی نالیاں دی دیواراں ہوں دی ہیں انہوں سوچ پی جاندی ہے او پھل تھوڑیاں سویل کر جاندی ہے جدی وجہ تاہوں کہ انہوں سانس دی تکلیف آنا شروع ہو جاندی ہے کیونکہ جنی انفرمیشن جنی انفیکشن اندر ہوئے گی انہیں ہی انسان نو تکلیف ہوں دی جائے گی تی آستا آستا ٹائم دے نال ہے بات دی بات دی یہ دا جڑا ترک کرن دا طریقہ ہے انہوں سٹاپ کرن دا طریقہ ہے گیا یا انہوں اگاہ کرن دا طریقہ ہے وہ دا ڈیفرنٹ طریقے کار نے ہون پورے ورڈ دے ویچ او دے ڈیفرنٹ طریقے کار ایجاد کیتے گئے کہیں دے نے کہ جی ٹھیک ہے جی کچھ لوگا نو یہ دے کوئی بابل ٹائپ بنا دیتا گیا ہے چنگم بنا دیتی گئی نکوٹین دی کہ جڑے چکے سگرنو چھڑ دے ہو تسی تے اے بابل استعمال کر لو دوسری یہ دے ویچے جڑے الیکٹرونک سگرنٹ دا استعمال پورے ورڈ دے ویچے حالے اینا زیادہ کومن تے نہیں ہویا مگر بار دے ملکان چھو اے چیز نو کومن سمجھا جاندہ ہوئے وہ دے نالے ہوئے کہ الیکٹرونک سگرنٹ دا استعمال دا مطلب ہے ہوئے کہ وہ ایک ایش سٹراد دی ٹائپ ہندی ہے کہ جڑا سگرنٹ دے اگے لگا دیتا جن دے بیک سائیڈ دے دے جڑا انسان دے سکے وہ دے انہیلیشن ہے انہوں سانس پچھے کھیچن واسے وہ دے رکاوٹ آجندہ ہے اے آجندہ ہے کہ روڈ چھوٹا جہا روڈ ہندہ ہے کہ جڑی وہ دے سانس تکلیف چھے زیادہ تر نیکوٹین نہیں جاندی انہوں صرف ایک سمیل اور دے ٹیسٹ جاندہ ہے جدی وجہ تو انسان انہوں یوز کر سکتا ہے پھر انسان دے کوئی بڑی بیماری بھی بن جاندی ہے دوسری چیزیں جڑی ہیں گیا نے کوئی چنگم میں گئی ہے بابل بنا دیتی گئی ہے وہ بھی استعمال ہندی ہے مگر اے دا ترک کرن دا طریقہ سب تو بہتر تو علاج اہی ہے کہ اے نو تسی اپنی سوچ دے مطابق چھڑو اپنی سوچ دے مطابق چھڑو گے تو پھر اے چھوٹ بھی جائے گی پھر اے دا طریقہ کر دوسرے تسی ڈاکٹر نہ رجوع کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے کہ تسی ایک دن دے ویچی چھڑ کے بیٹھ جو اے دا نقصان ہوئے گا کیونکہ تانو اے دی طلب زیادہ ہو جائے گی اے دی طلب دے نال پھر انسان اے نو زیادہ استعمال کرنا شروع کر دن دا اے دی طلب نو کٹانواز دے استعمال او دے طریقہ کرے کہ اے دو ڈے بائی ڈے تھوڑی کر دے جاؤو جڑی تھوڑی کر دے جاؤو گے فرض کرو ایک مریض دس سگرٹ پین دا ہے روز دا ایک سگرٹ کٹ کر دے او دس ساتھ پندرہ دن بعد دیکھ لینا ہے کہ کوئی دو تین سگرٹیں آ جائے گا پھر اوڑا ہور کٹ کر دے تو اس طریقے دنال انہوں ترک کرن دا طریقہ ہے گا دوسری چیزہ استعمال جڑی ہیں ہی گیا نے کہ اے جڑے کوئی بھی کسی کے سمدے بھی جڑے نشا ہے آور چیزہ نے انہوں طریقہ کر دنال چھڑے آ جائے گا تو اسی اپنے ڈاکٹر نال رجوع کر سکتے ہو تو اسی اپنے جڑے مالے جائے گا سب تو بیسٹ ہے جڑے تو اسی سمجھ دے اوڑا نال تسی مشورہ کر کے مطابق اوڑا نال چل سکتے ہو ہاں اے بیماری دے پیدا ہوندے نال نال جڑی سب تو دیرے خطرناک چیزیں گی ہے کہ پھپڑے آدھا جڑا کینسر پیدا ہوندہ ہوئے اے دو چیزیں کاؤنٹ ہوندی ہیں جڈا نیا سگھڑ پیدا ہوں ہاں دے چینیں شانس انے کینسر پیدا ہوندے تے جڑا پیدا ہوئے ہاں چینیں چانس انے کینسر ہوندے دیکھو دونوں دا دیکھے آیا جائے پرانی یوکی سٹیڈی ہے یا امریکن سٹیڈی ہے وہ دے کیا جانتا ہے کہ نارمل پرسند دے ویچے زیرو پرسن چانسز ہوندے انے کینسر نہیں ہوندے مگر سگھڑ پیدا ہے پنج فیصد چانسز وڑ جانتا ہے کہ وہ دا سگرڈ پین دے نال پانچ پرسنٹ چانسز ود گینے کہ انہوں کینسر ہو ساکتا ہے کینسر ہو دا ضروری نہیں پھپڑے ہیں دا ہو کس اور جگہ دا بھی ہو ساکتا ہے لپ دا ہو ساکتا ہے موت دا ہو ساکتا ہے گلے دا ہو ساکتا ہے وہ دی وجہ تو پھپڑے ہیں دے ویچ دو وہ دی جڑی بیماری ہے وہ دے تاثرات پیدا ہو جان تو وہ پھر زیادہ خطرناک دی صورتیال پیدا ہو جانتی ہے لوگوں دا پانچ فیصد جڑا ہے گا ہے کہ وہ دی جاند ہے پرسنٹیج کہ انہوں پانچ فیصد زیادہ چانس ہو جاند انہیں جڑا کینسر ہو ساکتا ہے ادھا ترک کرن دا یا ادھا اتراک کرن دا طریقہ کرتا پہلے واضح کیتا ہے کہ ایک تھے کہ تسی اپنے مالج دینال پیدا کرو اپنا روابط پیدا کرو جدے وجہ تو تسی دسوں انہوں کہ میں انہوں چھڑنا چاہ رہے ہیں تسی اپنی مینٹلی ویل پاور بہت ضروری ہے کہ انہوں تسی اپنے 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 سٹرانگ کرنا پہے گا جنہیں ویل پاور اپنی تسی سٹرانگ کر لوگے انہیں ہی تڑا چانسز زیادہ بن جائے گا مگر مالج دینال انہوں بھی چاہید ہے کہ اے دی فیملی سپورٹ بہت ضروری ہے اے دی فیملی سپورٹ جنہیں ضروری ہے انہیں ضروری اے دی فرینڈشپ جڑے لوگاں انہوں نے اٹھنا بیٹھنا ہے انہوں نے دینال بھی دیکھنا پہے گا سوشل انہوں نے جڑا فیکٹر ہے گا وہ بھی کاؤنٹ کرے گا اے دی ویچ ہر چیز دا بہتر صلاح ہے ہی ہے کہ اے دی ویچ تسی پہلے مالج دینال پھر فیملی دینال پھر فرینڈ دینال پھر اے دی محول دین مطابق کہ کچھتے کم کر دے کہ اے دی محول کس طرح ہے یہ سارے فیکٹر نو کٹھا کر کے اے دنو استعمال کیتا جا سکتا ہے کہ اے دنو ترکر کیتا جا سکتا ہے اگر تسی جی کوئو کہ ایک اللہ ہی بندہ کرے گا پہی تو جا کے دوسرے بندہ نال جا کے بیٹھے گا جتے پہلے سگرٹ پھر پی رہنے تو یہ پھر دوبارہ شروع ہو جاندے ہیں انسان تو اے دی واسطے ضروری ہے کہ تسی ڈاکٹر دینال مل کے فیملی دینال مل کے تو اسی دوستہ نال مل کے اے دا اتراک کیتا جا سکتا ہے ساڑے معاشرے چی ایک علمیاں سمجھا جاندہ ہے کہ جو والدین تو ایک وراست سمجھی جاندی ہے کہ وراست ہے دا لفظ استعمال ہوندہ ہے کہ جو ماں باپ دے طرف ہو ملدہ ہے وہ بچے کرنا شروع کردن دے او دے بیچے ایک اوی استعمال بہت زیادہ ہے کہ جنہ دے والدین نے جنہ دے چاچے تائے نے رشتے دار نے اوی اے نا چیزہ دے استعمال کردنے تے او نا نو ہی دیکھ کے ینگ جنریشن جڑی ہے گی ساڑے بچے نے جڑے ساڑے او نا نو استعمال کردنے موسلی جڑی ساڑی پندرہ سال تو پچی سال دی ایج ہے گی ہے اے دے چیزہ زیادہ انسان جڑا جون جوان نسلے او ایس طریقے دے نو اوڈاپٹ کردن دا تو او دیکھ دا کن نو ہے اپنی فیملی دے وڈے آنو اپنے کارا لے آنو اپنے رشتے دارانو اپنے بار دوستانو تو اے دی وجہ تو استعمال کرنا شروع کردن دنے حالانکہ اے نا دیا زیادہ تر والدین نو زیادہ اے نا نو سمجھنا چاہید ہے کہ دیکھو اگر میں کسے در سامنے سگرڈ پیوانگا تو ہو ساگد ہے کہ کل نو بچا بھی میرے سامنے سگرڈ پیوے گا اگر اے نو چیز نو سمجھ دیتا لیتا جاوے کہ پیارا والدین سمجھ جان کہ جی اچھا ٹھیک ہے بچے نو ہی اسی سنبھال کر رکھنا تاکہ اے نا چیزیں دی عادت نہ پوے تو یہ بہت ضروری ہے بچیاں واسطے والدین واسطے بھی کہ او اپنے آپنو ایس چیز تو بچا کے رکھن تو اے دے ہی طریقے دنال بچے اندار بھی بچاؤ ممکن ہو ساکتا ہے دیکھو آج جڑا سڑا اگاہی دا اے دا نو ٹو بیکو ڈے اگاہی محمدہ دین منایا جا رہے ہیں اے دے وے چھ سب تو ضروری جڑا میں سمجھنا ہے کہ پیغام ہے وے کہ ساڑے سب تو پہلے والدین اس تو بعد ساڑے دوست تے ساڑے پرا بیلی سجن جڑے نے انہ سب نو سمجھنا چاہیدہ کہ خطرناک چیز جڑی ہے یا بیماری پیدا کرنالی چیز جڑی ہے انہوں استعمال دا نہ کیتا جاوے انہوں سگرٹے سگرٹ سب نو پتا ہے کہ انہوں استعمال کرنے کنی خطرناک بیماری حد تک پیدا ہو سکتی ہے تے اے دے واسطے ہر انسان نو وڈا ہے چھوٹا ہے بزرگ نے چاچے تائی نے رشتے دار ہے دوست ہے پہن پر آنے انہوں سب نو اے سمجھنا چاہیدہ ہے کہ اے دے استعمال نو ختم کیتا جاوے جدی وجہ تو بیماری نہ پیدا ہوئے تو خطرناک بیماری پیدا نہیں ہوئے کہ انسان دی صحت بہت ممکن ہو سکتی ہے یہ دے واسطے بہت ضروری یہ کہ ہر انسان نو سمننے چاہیدہ ہے تو انہوں اگھیں سمجھانا بھی چاہیدہ ہے کہ جڑا بچہ استعمال کردہ ہے یا جڑا انسان استعمال کردہ ہے اور انہوں سمجھا کے کہ جی اے بیماری ہی ہے تے جڑی آستہ 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 تاڑے انسان دے اندر جذب ہوندی جا رہی ہون دی تو انہوں چیز دے سمننے چاہیدہ ہے جنہیں سمجھو گے انسان دے فائدہ دے گے انسان دے سیدہ راز بنے گا تو یہ بہت بہت شکریہ آج دے دن دے دیار دے بے چھ توسی بھی اللہ تعالیٰ کلو دبا کرو اسی بھی دبا کرنے ہیں کہ تانو بھی اللہ تعالیٰ سے تندرستی دوے سارے انسان دے پاکستان دے عوام دوسرے انسان دے زندگی دے باستے اللہ تعالیٰ سے تندرستی دوے